درود و سلام ناظرین اکرام ہر سال کی طرح میٹر ون نیوز نے آپ کے لئے یہ خوبصورت ٹرانسمیشن سجائی ہے اس میں اس دفعہ جو ہماری ٹرانسمیشن کا نام ہے نور سہر جس میں آپ کی اپنی مزوان ڈاکٹر سادیا موین آپ کے ساتھ ہیں ناظرین اس پورے رمضان ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا رات دو بچ کے پینتالیس منٹ سے ازان فجر تک جس میں ہمارے ساتھ ہوں گی مشہور اسلامی سکولر اور ناظرین جو کہ بہت خوبصورت انداز میں اپنی اپنی محبتوں کا اظہار کریں گی ارشاد الہی ہوتا ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے اے ایمان والوں تم پہ روزے فرض کیے گئے تاکہ تم تقویر تیار کرو تاکہ تم فرضگار بنو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سہری کھایا کرو سہری کھانے میں برکت ہے اس برکت میں ہے کیا صحت قوت طاقت اور رسک میں برکت ہر چیز میں برکت تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سہری کھایا کرو کیونکہ اس کے کھانے میں برکت ہے آئیے آج اپنے موزس مہمانوں سے آپ کا تعرف پرواتی ہوں کہ ہمارے ساتھ سب سے پہلے ہماری بہت بہت پیاری اسلامیک اسکولر جو بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں اپنی علم سے نوازتی ہے اور جو کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے ڈاکٹر ناہی دبرار صاحبہ ان کو خوش آمدیت کہتے ہیں اسلام علیکم آپا علیکم اسلام کیسی ہیں چکلات اس کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں بین الاقوامی نا تو کے حوالے سے شہرت یافتہ عشرت علی صاحبہ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جو بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نا تو کا نظرانہ پیش کریں گی آئیے ناظرین اللہ کے مبارک نام سے اپنے اس پرگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ میں عشرت علی سے کہوں گی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی ہم کا نظرانہ پیش کریں اے خدا خالق جہاں تُو ہے کس قدر سب پہ مہر بگاں راز ہر دل کے جانتا ہے تُو راز ہر دل کے جانتا ہے تُو راز ہر دل کے جانتا ہے تُو ہے کس قدر سب پہ مہر بگاں تُو ہے دھوپ میں رن رن جغم کی سب کے لیے سبان اللہ سب پہ مہر بگاں تُو ہے کس قدر سب پہ مہر بگاں مہر بگاں تُو ہے کس قدر سب پہ مہر بگاں ماشاء اللہ سبحان اللہ بڑے خوبصورت انتاز میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں محبت پر نظرانہ پیش کیا جارہا تھا ناظرین ہمارے اور آپ کے درمیان ایک بری ویلکم بیک ناظرین ہمارے اور آپ کا ساتھ پھر سے جڑ گیا ہے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے صلح رحمی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کے رسک میں غصت کی جائے اس کی موت میں دیر کی جائے یعنی اس کی عمر میں درازگی کی جائے تو وہ صلح رحمی کرے یعنی اپنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے کیونکہ حسن سلوک ایک ایسا عمل ہے جو کہ ہمارے رسک میں بھی برکت دے رہے ہیں ہماری عمر میں بھی برکت دے رہے ہیں اس کے ساتھ ہمارے آپس کی رشتوں میں محبت ڈال لائے آج کل کا جو وقت ہو گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے گھر جانے سے بہت کتراتے ہیں اور حقیقت ہے کہ ہمارے پس ٹائم نہیں ہے اور اس سے بڑی سچائی کیا ہے کہ آج کل کا جو سوشل میڈیا کا دور ہے کہ آج کل ایک میسیج کیا خرخریت پوچھ لی کسی کے گھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے طبیعت خراب ہے میسیج کیا طبیعت پوچھ لی تو یہ فاصلے جو ہمارے درمیان ہوتے جانے اس کو کم کرنا چاہیے اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل کرنا چاہیے سنت پر عمل کرنا چاہیے تو اسی بارے میں آج ہم بات کریں گے اپنی آپہ سے ناہی دبرار صاحبہ سے وہ ہمیں بتائیں گی کہ صلح رحم آخر ہے کیا جی آپ آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کسی بھی بانشیرے میں سب سے قریبی تعلق رشتے داروں سے ہوتا ہے اور والدین اولاد بہن بھائیوں کے بعد جس کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کیا جاتا ہے اچھا رویہ اختیار کیا جاتا ہے وہ رشتے داروں کے ساتھ ہوتا ہے وہ رشتے داروں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنے کو صلح رحمی کہا جاتا ہے اسلام نے رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر بہت زور دیا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو قرآن پاک میں اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے کہ اس اللہ سے ڈرو جس کے واسطے تم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو اور قریبی رشتہ داروں کے حقوق کی نگہداش کرو قرآن پاک میں اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گریبوں یتیموں مساکینوں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ تو اپنے رشتہ دار جو قریبی رشتہ دار ہیں آپ نے کتنی اچھی بات کی کہ میسیج چل گیا ورنہ دیکھئے سادیا آج سے دس پندرہ سال پہلے کی بات تھی کہ کوئی اگر بیمار ہوتا تھا تو سب کو پتہ چل جاتا تھا رشتہ داروں کو اور ہم فوراں اس کی عیادت کو جاتے تھے کسی کی موت واقع ہو جاتی تھی تو سب کو پتہ چل جاتا تھا ہم فوراں اس کے جنازے میں شرکت کرتے تھے لیکن آج کل لوگ کہتے ہیں کہ آج تو ہم جاب پہ بہت مصروف ہیں ہمارے بچوں کے آنے کا ٹائم ہے ہمیں فلاں تقریب میں جانا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ دگدت میں شریک ہی نہیں ہے نہ رشتہ داروں کے ساتھ وہ مطبع کے ٹائم دے رہے ہیں نہ ان کی مالی مدد کر رہے ہیں نہ ان کی اخلاقی مدد کر رہے ہیں نہ ان کی روحانی مدد کر رہے ہیں تو دین اسلام نے ہمیں رشتہ داروں سے محبت کرنے کا رشتہ داروں کی مدد کرنے کا ان کی حقوق ادا کرنے کا اور ان کے ساتھ چلائے رحمی ادا کرنے کا بہت زیادہ حکومتی ہے سبحان اللہ آپ اتنے خوبصورت انداز میں بتاتی ہیں ہر چیز ہماری آپ اتنے پیارے انداز میں اپنے علم کا جو دریہ نمو دل سے کھولتی ہے کہ ہمیں ہر چیز مل جائے ان کے علم سے جو ہم حاصل کر سکتے ہیں کریں کیونکہ یہ عالم حضرات بڑی قیمتی نعمت اور بڑی قیمتی دولت ہیں ہمارے لئے چاہے ہمارے عالم حضرات ہیں ہماری عالمہ ہیں یا ہمارے ناتھوں ہیں یہ سب محبتیں نچھاور کرنے والے اور عقیدتیں پیش کرنے والے لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں اور زدہ اضافہ کرے ہیں ہمارے ملک پہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سلامت رکھے جو ہمارے دین کے قدردان ہیں جو ان کی وجہ سے ہماری جو کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی محفل ہو رہی ہو تو سب کے انہیں جو دعا مانگی جا رہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں شاید کوئی ایک بندہ ایسا ہو جو اللہ کو پسند آجا اور پوری محفل کی مغفرت ہو جائے پوری محفل کی بخشش ہو جائے پوری محفل کی دعا قبول ہو جائے تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھا کریں کہ کہیں بھی جمعیں آپس میں صلح رحمی محبت پیار یہ ضرور باتا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کو توفے دیا کرو کیوں؟ اس سے دلوں سے حسد ختم ہوتا ہے کینا جاتا رہتا ہے بخص ختم ہوتا ہے اور صلح رحمی اتنی قیمتی چیزیں کہ صلح رحمی جب ہمارے اندر آجے گی تو ہم اپنے پڑوسیوں کا بھی بہت خیال رکھا کریں گے کہ ہمارے یہ اپنے ہیں جو کسی خوشی یا غم قسم پر سب سے پہلے آتے تو آپا ایک حدیث اور مجھے یاد آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تعلقات کو جوڑا کرو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے گھروں میں برکت ہوتی ہے ہمارے رسک میں برکت ہوتی ہے اس کے ساتھ ہمارے عمر میں برکت ہوتی ہے تو ابھی ہم اپنی آپا سے کنٹینیو یہ بات کر رہے ہیں کیا آخر صلح رحمی ہے؟ کیا وہ بڑی پیارے اندازیں بتا رہی ہیں تو اب اگلی ایک بات بڑی اچھی سی ذہن میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صلح رحمی کا انداز مبارکہ آپا میں آپ سے جاننا چاہوں گی وہ بتائیں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے گا کہ یا رسول اللہ انسانوں میں سب سے افضل انسان کونس ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالی سے ڈرتا ہو رشتے داروں سے خسن سلوک کرتا ہو برائی سے روکتا ہو اور نیکی کا حکم دیتا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلے رحمی کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ایمان بالاللہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدی سب سے محبوب عمل رشتہ داروں کے ساتھ اس نے صلو کرنا ہے ایک شخص آقاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں آیا کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جن کے ساتھ میں نیکی کرتا ہوں میں اساتھ بدی کرتے ہیں میں ان کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتا ہوں وہ میرے ساتھ بہت بہت اقلاقی سے پیش آتے ہیں میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب تک تیرا اچھا رویہ اچھا عمل ان کے ساتھ ایسا ہی رہے گا کہ اگر وہ برا سلوک کر رہے ہیں تو اچھا سلوک کر رہا ہے وہ بدی کر رہا ہے تو نیکی کر رہا ہے وہ برے اخلاق کر رہا ہے تو اچھے اخلاق کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں ہر حال میں تمہارا مدد کر رہے گا یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد جو تمہارے شاملے حال رہے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک شخص آیا ہے کہنے یا رسول اللہ مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے گا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزت ہو گیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری ماں زندہ ہے تو اس نے کہا نہیں رسول اللہ میری ماں کا تو انتقال ہو گیا ہے تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری خالہ زندہ ہے تو اس نے کہا یا رسول اللہ میری خالہ زندہ ہے تو اس نے کہا جاؤ اپنی خالہ کے ساتھ جا کر حسن سلوک کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں تشریف فرماتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمائے کہ وہ شخص یہاں سے اٹھ جائے جو قطع رحمی کرنے والا ہے جو لوگوں کے ساتھ صلح رحمی سے پیش نہیں آتا تو ایک نوجوان اٹھا اور کھڑا ہو گیا کیونکہ اس کی خالہ سے کچھ اس کی انبند تھی پھر اس کے بعد وہ اپنی خالہ کے پاس گیا معافی تلافی ہوئی ایک دوسرے کی دل صاف ہوئے اور پھر وہ دوبارہ آ کر آقے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی باہرگاہ میں تشریف فرما ہوا دیکھیں کہ ہم مطبعی کہ جب ہم صلح رحمی کی بات کرتے ہیں جب ہم رشتہ داروں کے ساتھ حقوق کی بات کرتے ہیں جب ہم رشتہ داروں کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ صلح رحمی سے پیش آنا چاہئے تو بحثیت مسلمان بحثیت انسان بحثیت صاحب ایمان ہمارا فرض یہ ہے کہ اگر وہ کسی مصیبت میں گرفت آ رہے ہیں تو ہم ان کی مصیبت کو حل کریں کسی پریشانی میں گرفت آ رہے ہیں تو کسی پریشانی کو حل کریں اگر ان کی رسک کی تنگی ہے تو جو ہماری حیثیت ہے ہم ان کی جا کے مالی مدد کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمایا کہ جو شخص دوسروں کی مصیبت کو حل کرتا ہے اللہ اس کی مصیبت کو حل کرتا ہے جو شخص دوسروں کا دل رکھتا ہے ہمیں اپنے دل کے دریچوں کو وسیع کرنا ہوگا ہمیں اپنے ذہن کی سوچوں کو وسیع کرنا ہوگا ہمیں اپنے دل کو بڑا کرنا ہوگا جب ہم کھلے دل سے اپنے رشتداروں کے دگدت کے ساتھی بنیں گے خوشی اور غم کے ساتھی بنیں گے تو وہ بھی ہمارے کام آئیں گے وہ بھی ہماری خوشی میں خوش ہوں گے وہ بھی ہماری مصیبت کے وقت ہمارا ساتھ دیں گے اور ہمارا رب تو بہت مہربان ہے اور ہمیں یہ صلح رحمی ادا کرنے پر بھی اللہ تعالی ہمیں بہت بڑے عجر و ثواب سے نوازے گا جو صلح رحمی کرتا ہے اللہ تعالی آخرت میں اس کی درجات بلند کرتا ہے وہ شخص اللہ تعالی کے رضب کا حق دار ہوگا جو لوگوں کے ساتھ قطع رحمی کرتا ہوں ہماری آپا کتنے خوبصورت انداز میں بڑے واضح انداز میں صلح رحمی کی باتیں بتا رہی تھی ناظرین اکرام صلح رحمی تو آج کل کے محول سے بہت دور ہوتی جاری ہے اگر کوئی شادی کا دعوت نام کوئی بھیجتا ہے آپ کو یقین ہے کہ اگر چھ سو لوگوں کی وہ دعوت کرتا ہے تو مشکل سے چار سو لوگ آتے ہیں تین سو لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ مسائل اتنے ہیں ان کے ساتھ ٹائمنگز کے ایشیو اتنے ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ بڑی مزے سے معذرت کر لیتے ہیں یہ نہیں سوچتے جس نے ہمیں بلایا ہے چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہے چاہے وہ ہمارا ہمسائیہ ہے اس نے اپنی محنت کے ساتھ اپنی روٹی روزی لگائی ہے ٹیک ہے اب اس سلسلے کو جاری اثاری رکھیں گے ہمارے اور آپ کے درمیان ہے ایک بریک ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہمارا اور آپ کا ساتھ پھر سے جڑ گیا ہے ہم بہت خوبصورت انداز سے اپنی آپا سے جو کچھ ہم سن رہے ہیں بڑے پیارے انداز میں آپا بتا رہی ہیں اور چونکہ صلح رحمی آج ہمارا ٹاپک ہے تو صلح رحمی کے بہت بہت قیمتی حدیث کہ اس قوم پہ رحمت نازل نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس قوم پہ رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں کوئی ایسا شخص موجود ہو جو صلح رحمی نہیں کرتا جو تعلقات کو نہیں جوڑتا وہ رشتہ داری کو توڑتا ہے یعنی کہ اللہ کا جو کرم ہے اللہ کے نبی پہ اور جو ہماری احادیث ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ نبی کریم نے کیا فرمایا اس پر عمل کرنا ہمارے لئے بہت ضروری ایک بات اور بتاؤں آپ کو کہ کوئی حدیث اس کو عمل کرنا سنت پر عمل کرنا اس کو زندہ کرنا سو شہیدوں کے ثواب کے برابر ہیں کیونکہ ایک شہید کا ثواب بہت بڑا ہے ایک شہید کا ثواب اگر ہمیں پتا چل جائے نا تو ہم خود بھی یہ تمنا کریں کہ ہم شہادت کے درجے پہ فائز ہوں لیکن ضروری نہیں ہے یہ بھی حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم کسی جنگ میں جائیں گے تو شہید ہوں گے یا ہم کسی ایسے علم کے کام میں جاتے ہوئے شہید ہوں گے لیکن اگر آپ کے دل میں شہادت کا جذبہ ہے اور سادگی سے آپ کی موت بستر پہ آتی ہے تو بھی اللہ شہادت کا درجہ نصیب پر سبحان اللہ کیا ہی باتیں اور بہت خوبصورت آپ ہمیں ساری باتیں بتا رہی ہیں اب ناظرین اکرام ہماری ساتھ ناطفہ موجود ہیں ہماری عشرت علی بہت پیاری مین الاقوامی شہرتی آفتہ جو اللہ کی نبی کی بارگاہ ہمیں بڑا خوبصورت انداز میں ناطو کا نظرانہ پیش کرتی ہیں عشرت علی ہم مدینے سے اللہ کیوں کیوں آگئے قلبِ بے حیرہ کی تسکی وحی رہ گئی دلونی رہ گئی آجا وہیں رہ گئی ہم اسی دل پہ اپنی جبی رہ گئی یاد آتی ہے ہم کو گشاں سہر وہ سکونے دیلو جاناں وہ روح نظر وہ سکونے دیلو جاناں وہ روح نظر یہ انہی کا کرم ہے انہی کی عطائق ایک کیفیت دل نشی رہ گئی اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام اللہ اللہ وہاں کا وہ کیفیت دل نشی رہ گئی آفری رہ گئی ہم مدینے سے اللہ کیوں آگئے قلبِ بہیرہ کی تسکی وہی رہ گئی اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑی خصورت انداز میں محبتوں کا نظرانہ پیش کیا جا رہا تھا ناظرین اکرام اصل میں محبت ہوتی کیا ہے یہ جو پڑھیں ہیں ناتھ ہوا ہیں ٹھیک ہے ہم نے کہا آپا عالمائے لیکن ہم سب ناتھ ہوا ہیں کیوں ناتھ ہوتی کیا ہے سرکارِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کوئی بول کے تعریف کرتا ہے کوئی لکھ کے تعریف کرتا ہے کوئی پڑھ کے تعریف کرتا ہے اپنے اپنے انداز میں ہر کوئی تعریف کرتا ہے تو ہم سب سب سنہ خوائیں کیونکہ جب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم اپنے دل و جان سے زیادہ اپنی جان سے زیادہ اپنے مال سے زیادہ اپنے والدین سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز نہ جانے یعنی سب سے عظیم ہستی مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم عزیز جانیں گے تو ہی ہمارا ایمان مکمل ہوگا اور ایک بات ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ عشق کے لئے منتخب کرتا ہے عشق ہے کیا؟ عشق کسی کسی کے دل کو نصیب ہوتا ہے جہاں اللہ کو پسند ہوتا ہے دل جو چیز اللہ کو پسند ہوتی ہے وہاں عشق آتا ہے اور عشق میں کیا ہے؟ اللہ کا عشق ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے تو چونکہ ہم بات کر رہے ہیں نبی کے فرمان سے صلح رحمی کے لئے آج کا بڑا خوبصورت ٹاپیک ہے اور جو آج ہمارے وقت ہی بہت اچھا ضرورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص رشتہ داروں کے احسان کا بدلہ دیتا ہے یعنی کہ وہ صلح رحمی نہیں کرتا اصل کامل صلح رحمی کیا ہے؟ کہ اگر کوئی شخص آپ سے تعلق ختم کرتا ہے تو آپ اس کو مستقل تعلق جوڑیں مستقل تعلق کو جوڑ کے رکھیں اسے توڑ کے ختم کرنے کا موقع نہ دیں کیونکہ جو عمل کر رہا ہے اس کے حساب اس نے خود دینا ہے لیکن آپ کیا کرنے آپ نے؟ کہ اس تعلق کو مستقل جوڑ کے رکھنا اس کا بہت اجر ہے دورہ جرے تیرہ جرے لیکن صرف اپنی نیت پر تو اسی سلسلے کو آگے جاری رکھتے ہیں اور آپ اسے آج بات کرتے ہیں اس کی مطالق کہ آپ اس بارے میں ہمیں اور کیا بات آتی ہیں کہ صلح رحمی میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں جو ان چیزوں میں آتے ہیں سب سے پہلے تو سادھیہ میں بتانا چاہتی ہیں کہ میری مدر کا بہت لانگ پیئیڈ ہو گیا ڈیتھ ہو گئی تھی لیکن میں اپنی خالوں کا اپنے ماموں کا اپنی ممانیوں کا بہت زیادہ احترام کرتی ہوں ان سب کی دعائیں میرے ساتھ ہیں اور میں تو بہت گناہگار ہوں اور اتنی گناہگار ہوں لیکن پھر بھی اللہ نے مجھے اپنے ذکر کے لئے منتخب کیا اور عشرت نے اتنا خوبصورت کلام پڑھا تو میں اٹھارہ انیس سال سے ہر سال مطلب عمرہ کرنے جاتی ہوں اور اس سال میں نے رمضان کو منتخب کیا اور میری ساری مصروفیت میں نے چھوڑ کے کہا کہ میں حرم میں جا کر اتقاف میں بیٹھوں گی تو ماں باپ کی دعاوں کے بعد رشتے داروں کی دعائیں جو ہوتی ہیں ہر حال میں مطبع کے شامل حال رہتی ہیں گی اور اس سب یہ ان دعاوں کا ہی تفیل ہے کہ پروردگار عالم بار بار مجھے اپنے اور اپنے حبیب کی حاضری کے لئے بلا رہا ہے اور پروردگار عالم سے یہی دعا ہے کہ سولہ رمضان کی میری روانگی ہے وہاں کے لئے کہ پروردگار عالم مجھے میٹرون چینل کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے ربیل اول ہو رمضان ہو ہر حال میں آدھ کرتے ہیں کہ ساری رحمتیں برکتیں اس مبارک مہینے کی اس ادارے پر اس ادارے کے مالکان اور اس ادارے کے ملازمین پر ہم پڑھنے والوں پر ناتخانوں پر ہوسٹ پر کیمرامین جتنے لوگ ہیں سب پر نازل فرما اور پروردگار عالم ہم سب کی دعاوں کو اپنی باہرکہ میں حبولیت عطا فرما دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب بات کرو تو عدل سے کرو معاملہ چاہے تمہارے رشتے داروں ہی کا کیوں نہ ہو ہم اتنے سٹیٹس کوئنشیس ہو گئے ہیں کہ دیکھیں ہم کسی کا گھر اچھا ہے کسی کے پاس گاڑی ہے کسی کے بچے بڑے عوضوں پر ہیں تو ہم ان رشتے داروں کی آن جانے کے لیے تو اپنے لیے باعث سے فقر یہ بات سمجھتے ہیں لیکن جو ہمارے غریب رشتے دار ہیں ہمیں کوئی عوضہ مل جائے ہم کوئی گھر خرید لیں تو ہم ان سے مو مور کر چلنے میں بھی فقر محسوس کرتے ہیں لیکن اتنا مقدس مہینہ ہم پر ساہے فگن ہیں ہمارے دل میں ہر وقت یہ احساس جاتے رہنا چاہیے کہ دنیا فانی ہے ہم سب کو لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے پروردگار عالم دے کے بھی آزماتا ہے لے کے بھی آزماتا ہے جب ہمارے رشتے دار ہوں چاہے وہ امیر اور غریب ہمیشہ ہم اپنے سے کم تر لوگوں سے دیکھیں کہلا ہم ہمیں تو عزت سے زندگی گزارنے کے ہمیں عزت سے زندگی گزارنے کے ہمارے لئے تو راستے پیدا کر رہا ہے ہم عزت سے ہمیں دو وقت کی روٹی نسے اپنے سے کم تر رشتے داروں کو دیکھیں اور ان رشتے داروں کی دکھ درد میں شریک ہوں ان کی پریشانیوں کو اپنی پریشانی سمجھیں ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھیں اس لیے کہ سادیا دریا اپنا پانی خود نہیں پیتا درخت اپنے پھل خود نہیں کھاتے پھول اپنی خوشبو قود نہیں سنگتے دوسروں کیلئے جینا اور دوسروں کے کام آنا ہی بلکل آپ آئی آپ کی بڑی خوبصورت باتیں ہمارے ساتھ جاریوں ساری ناظرین ہمارے اور آپ کے درمیان ایک بریک ہے ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیٹ ناظرین ہمارے اور آپ کا ساتھ پیسے جڑ گیا بڑے خوبصورت انداز میں آپ اپنی علم سے ہمیں نواز رہی ہیں آج کا ٹاپک ہے سلہ رحمی اور بڑا خوبصورت ٹاپک ہے وقت کی ضرورت ہے اور ہمیشہ رہ گی اور جتنا وقت آتا جائے گا شاید اس کی ضرورت زاتا ہوتی جائے گی اور شاید ہمارا سلح رحمی کا انداز لگتا ہے شاید کام ہوتا جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت سے ہمیں بچائے اچھا ایک بات جو میری ذہن میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ دیا کرو اس سے بلائیں اور آفتیں دور ہوتی ہیں لیکن ہے کیا صدقہ جب ہم کسی غریب کو صدقہ دیتے تو ہمیں ایک عجر ملتا ہے لیکن اگر وہی صدقہ ہم کسی رشتدار کو دیتے ہیں تو ہمیں دورہ عجر ملتا ہے وہ کیسے ایک صدقے کا عجر اور ایک صلح رحمی کا عجر یعنی کہ کوئی ایسے رشتدار جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں یہ غریب ہیں بہت سے سفیر پوش لوگ ایسے ہوتے ہو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کرتے صبح کی نماز میں تو ہوتے ہی نہیں ہیں پہلے کیا ہوتا تھا کہ مسجدوں میں جب نمازی نماز پڑھنے آتے تھے تو ایک دوسرے سے سلام دعا ہوتی تھی ایک دوسرے کے حالات کی خبر ہوتی تھی پڑھا اس میں کیا ہے پتا چل گیا کوئی خوشی اگھا میں پتا چل گیا کس کے حالات اچھے سب کو پتا ہے کس کے برے سب کو پتا ہے تو سب مل کے ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے اصل صلح رحمی کا مقصد یہ یہ کہ جب کسی کے گھر آئیں گے جائیں گے تو ہی تو اس کے حالات پتا چلیں گے تو ہی تو پتا چلے گا کہ اس کی کیا پوزیشن ہے کہ ہم اس کی مدد کریں یا نہیں ضرور یعنی جو اپنی حیثیت سے کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں بات کیا ہے ایک نیکی کرتے ہیں اور ہم رمضان میں اگر جب کوئی ایک نیکی کرتے ہیں تو ہم یہ اللہ سے دعا کر دیں کہ ہمیں ستر گناہ اس کا عجر دیتا ہے لیکن اللہ تو رب العالمین ہے وہ اتنے سے عجر کو ستر گناہ نہیں ستر ہزار گناہ ستر لاکھ گناہ ستر کڑوڑ گناہ بنا دیں اس کے تو صرف پسند آنے پہ دیر ہوتی ہے ہم ایک نیکی کرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں اتنی چھوٹی سی ایسے کیا ہوگا کیا معلوم وہی نیکی آپ کے لئے مغفرت کا باعث بن جائے پرودگار کو تو اپنے بندے کو ماف کرنے کے لئے بہانے چاہئے تو آپ نے بڑا پیارا آج ٹاپک پہ ہماری بات کی ہے اب دوبارہ اپنی آپ سے ان کے علم سے کچھ خزانے کچھ نگینے دوبارہ سے حاصل کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ جو صلح رحمی آج کل کے دور میں اتنی کم ہو گئی ہے کہ ہم لوگ کس طرح اس کو دوبارہ شروع کر سکتے ہیں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہم اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نس سے دور ہو گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاہت فرمائے جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ جو شرط چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اس کی دعا قبول ہو بری موت سے بچے اس کی عمر میں اضافہ ہو اسے چاہیے کہ رشتہ دار ہو گیا صلح رحمی کرے پھر آپ نے کتنی خوصات بات کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاہت فرمائے کہ کسی مسکین کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے اگر یہی صدقہ اہل قرابت کو دی جائے تو دہرا ثواب ملتا ہے ایک صلح رحمی کا دوسرے اہل قرابت کی پاس تاریخ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عورتوں کو خیرات کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ چاہے تمہارے پاس زیوری کیوں نہ ہو تم خیرات کر دو تو حضرت زینب نے اپنے خاوند حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ اگر میں جو کچھ خیرات کرنا چاہتی ہوں تم کو بھی تو کر سکتی ہوں تم بھی تو موتاج ہو تو انہوں نے کہا کہ آقے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر یہ پوچھ لو وہ مدد نبی گئیں تو حضرت بلال تشریف لائے اور حضرت بلال کے آگے مدعہ بیان کیا کہ اگر کسی کی گود میں یتیم بچہ ہو اور کسی کا شوہر اگر خاون جو ہے وہ کسی میں مصیبت میں ہو یا موتاج ہو تو کہا ہم صدقہ خیرات اسے دے سکتے ہیں تو حضرت بلال آقے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فلمت میں حاضر ہو سارا مدعہ بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ یہ صدقہ کرنے کا دورہ ثواب ایک صلی اللہ رحمی کا دوسرے اہل قرابت کی پاس تاریخہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ یتیم وہ نہیں جس کے ماباپ نہیں یتیم وہ ہے جس کے اقلاق جو بتبی اقلاق چاہیے رویہ اپنے والدین کے ساتھ برا رکھتا ہو اپنے دوستوں کے ساتھ رکھتا ہو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ رکھتا ہو یا اپنے دشتہداروں کے ساتھ رکھتا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ آخرت میں اس کے درجات بلند ہو تو اسے چاہیے کہ اسے دے جسے اسے نہ دی ہو اس کو معاف کرے جس نے اسے پر ظلم کیا ہو اور اس کو مطبع کہ اچھا سلوک کرے جس نے اس کے ساتھ بدی کی ہو تو ہمیں ہر حال میں رشتہداروں کے ساتھ خسن سلوک کرنا چاہیے ان کی دبدت کی مطبساتی بننا چاہیے ان کی مالی مدد کرنی چاہیے ان کی ددگیری کرنا چاہیے اور پھر ان کی روحانی مدد کرنی چاہیے مطبع ان کے دین کو فروغ دینا چاہیے دین کی تبلیغ کا انہیں حکم دینا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطالع ان کی مدد کرنی چاہیے ان کو بتانا چاہیے دیکھیں کسی کو ایک لفظ بتانا بھی بہت بڑے عبادت کرنا کسی کو برائی سے ہٹا کر سچائے کے راستے پر لگانا بھی صدقہ ہے اور کسی کو مطبع کہ اترامن کہتے ہیں کہ کسی کے راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص جنت میں جہاں چاہتا تھا چلا جاتا تھا لوگ پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ یہ جہاں چاہتا ہے چلا جاتا ہے جو میوے چاہتا ہے کھاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے کسی کے راستے سے تکلیف دے چیز ہٹا دی تھی تو دوسروں کا دل رکھنا عبادت دوسروں کی مدد کرنا عبادت دوسروں کے سرخندہ پیش آنے سے پیش آنا عبادت دوسروں کے کام آنا عبادت یہ رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھا نہیں کرتے سبحان اللہ بہت خوبصورت گفتگو علم کا فیض علم کا دریہ ہمارے ساتھ موجود ہے بیسیکلی یہ جو ہماری سکولرز ہیں خواتین سکولرز کیونکہ دیکھیں خواتین کے لیے جو احدیث مبارکہ ہیں کہ ان کا گھر میں رہنا تو بھی عبادت کام کرنا بھی عبادت شہر کے پیچھے اس کے گھر کی محافظ ہونا بھی عبادت بچوں کے ساتھ کام کر رہی ہے لگی بھی ہے خوان کے لیے کھانا بھی بنانا ہے اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہے اگر کوئی بھی عورت جب پیچھے اپنے شہر کے تمام امور کو بڑی نیک نیاتی سے بڑی اچھائی سے خلوص سے کرتی ہے تو تمام کا تمام اس کا عبادت میں شمار ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے جب کوئی عورت اپنے گھر میں رہ کر اپنے خوان اور بچوں کی حفاظت کرتی ہے اس کے لیے خیال کرتی ہے تو وہ ہم سے بہت قریب ہوتی ہے تو اتنی خوبصورت باتشیت جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کنٹینیو آپ کو ایک بات کی کہتے رہتے ہیں کہ یہ جو ہماری میڈیا ہے یہ ہمارا سوشل میڈیا ہے ہم اس پہ اتنے اتنے زیادہ مصروف ہو گئے کہ اپنے رشتوں کو بھول گئے اپنی اخلاقیات کو بھولتے جارے ہیں بعض باتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں پڑوسی کا نہیں پتا ہوتا کہ کیا کر رہا ہے کیسے حال میں لیکن اس کے رشتدار کا صرف پتا ہوگا کہ وہ آج وہاں گیا ہے کیسے پتا ہے کیونکہ ہم اس سے وٹس اپ پر لگے ہوئے ہیں یا ہم اس سے بات چیت کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں آج کل ہم لوگ ایک دوسرے کے خیریت سوشل میڈیا پر پوچھ کر سمجھتے ہیں ہاں جی ہو گیا پورا ہمارا ہمیں ضرورت نہیں جانے کی لیکن جو آج کے ٹاپک ہے اس کے حوالے سے پھر سے اپنے اخلاقیات کو اپنی محبتوں کو اپنے رشتداریوں کو شروع کریں اس دنیا میں تھوڑے دنوں کے لیے ہم نے رہنا ہے واپس جانا ہے یوں کیا ہے ایک مسافر ہے آئے ہیں جو کیا ہے جیسا کیا ہے اچھا کیا ہے تو ادھر عمال نامہ برا کیا ہے تو ادھر عمال نامہ تو ہمیں تو پتہ ہی ہے سب کچھ اللہ نے جو بھیج دیا ہے سب کچھ سمجھا کے بھیج دیا ہے کرنا ہے تو خود اس کا حساب دیں گے نہیں کریں گے تو بھی اس کا حساب دیں گے ناظرین اکرام ہماری پیاری خوبصورت گفتگو جاری ہے ہمارے اور آپ کے درمیان ایک چھوٹا سا بریک ہے ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم پھر سے آپ کے ساتھ ہیں اچھا یہ آپا تو بڑی پیارے انداز میں اپنے علم کا دریا کھول کے بیٹھی ہوئے ہیں اور ہمیں نواز رہی ہیں یہ بڑا پیارا انداز ہے ان کا اور اس کے ساتھ ہماری ناتخوان جن سے بہت محبت اور عقیدت کی توقع ہے کہ بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں یہ سنائیں گی ناتخوان ہماری انم فروزی بڑی عقیدت ہے ان کی لفظوں میں محبت سے پیش کرتی ہیں تو آئے ان سے رخواست کرتے ہیں کہ یہ بڑے خوبصورت انداز میں بارگاہ رسولت صلی اللہ علیہ وسلم میں نات کا نظران آپ پیش کریں دلوں نے گاہاں کے دنیا نئی نئی ہوئے ہے دلوں نے گاہاں کے دنیا نئی نئی ہوئے ہے درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئے ہے درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئے ہے اور میں بس یو ہی تو تو نہیں آگئی ہو میں ہے فل میں میں بس یو ہی تو نہیں آگئی ہو میں ہے فل میں کہ کہیں سیزد ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے کہیں سیزد ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے درود پڑھتے ہی یہ کہ ایسی روشنی ہوئی ہے اور اسے اٹھائیں جو میں جا رہا ہوں جانب خل خل اسے اٹھائیں جو میں جا رہا ہوں جانب خل خل کیونکہ میرے لیے میرے آقا اٹھائیں جو میں جا رہا ہوں اٹھائیں جو میں جا رہا ہوں اٹھائیں جو میں جا رہا ہوں کیونکہ میرے لیے میرے آقا اٹھائیں جو میں جا رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑے خصورت انداز میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں انم فروزی پیش کر رہی تھی ناتوں کا نظرانہ ناظرین اکرام ناتخوانی میں یہ نہیں ہوتا کہ فلان سے سیکھیں گے اس سے سیکھیں گے یا کسی بڑے سے جا کے سیکھیں گے یہاں ضروری ہے دل کی محبت یہاں ضروری ہے دل کی عقیدت عشق کا رنگ چڑھ کر بولتا ہے جسے کہتے ہیں اللہ کی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جہاں ہوتی ہے وہاں کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی خود بخود عشق سے رنگ بولتا ہے خود بخود زبان میں مٹھا ساتھی آپ جو پیش کرو گے قبول ہوگا ایک مطبعہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے پہ حاضر تھی اور وہ یہ سوچ رہی تھی کہ میرے ساتھ جو کھڑے ہیں لوگ یہ بڑے اچھے اچھے بڑے خوبصورت خوبصورت سلام اور درود پڑھ رہے ہیں میں چکے پڑی لکھی نہیں ہوں مجھے کچھ پڑھنا نہیں آتا میں کیسے پڑھ کر اپنی محبت کا اظہار کروں تو جس طرح وہ ٹوٹے پوٹے الفاظوں میں اپنی محبت کا عقیدت کا اظہار کر رہی تھی تو یقین کریں کہ وہاں ایک بزرگ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی فرمایا کہ اس عورت کی محبت اس عورت کی عقیدت یا اس عورت کا ہمیں سلام پیش کرنا سب سے زیادہ پسند آیا سبحان اللہ کیا ہی بات ہے کہ اصل چیز کیا ہے آپ کی نیت کیونکہ جب ہم کوئی نیک کام کرتے تو ہم اس چیز کا بولتے نہیں ہیں کہ یہ میں نے نیک کام کر دیا یہ میں نے نیک کام کر دیا مجھے اس کا صلح اتنا ملے نہیں کرتے کیونکہ ہمیں پتا ہے ہماری دل کی نیت ہمارا رب جانتا ہے اسے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ دلوں کے حال جانتا ہے وہ ہماری روحوں کے حال جانتا ہے کی روح کتنی صاف ہے کتنی قصیف ہے وہ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری ظاہر کو اور باطن کو ایک جیسا کر دے دلوں میں نہ کوئی حسد ہو نہ کوئی بغس ہو نہ کوئی کی نہ رہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ احادیث مبارکہ ہے کہ ایک دوسرے کو توفے دو سے دل سے حسد کی نہ وہ سب ختم ہوگا اور اس کے علاوہ ہوگا کہ آپ اسے محبت ہوگی بڑا خوبصورت ٹاپک چل رہا ہے ہمارا سلہ رہمی اس پر آپ اسے بات کرتے کہ آپ ہماری جو یہ آج کل ہم جن چیزوں سے دور ہوتے جا رہے کہ ہم کبھی کسی کیا جانے کا سوچتے ہیں تو پہلے پوچھ لیتے ہیں پوچھ لیتے ہیں فون پہ گھر پہ ہے نہیں چلو جان چھوٹے گی کہہ دیں گے بھئی ہم نے فون کیا تو آپ نہیں تھے تو یہ بھی بڑا ہمارے پاس آج کل ایک اچھا بہانہ ہو گیا میسیج کرا میسیج سینڈ نہیں ہوا یا آپ کا ریپلائی نہیں آیا ہم نہیں آئے بس ہمیں صرف بہانہ یہ چاہیے کہ نہ جائیں ایسی باتہ چل جائے تو یہ چیز کو ختم کرنے کی اچھا ضرورت ہے آپ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں دیکھیں ہمیں جو ہے وہ اپنے رشتوں کو خوبصورت بنانا ہے سپانہ بے شک ہمیں اپنے لہجوں کو خوبصورت بنانا ہے آپ نے ایک تیچھی بات کی اس ہی ٹائم بھی ہر سال میٹرو ون خواتین کا کرتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ایک سب سے بڑا کراچی شہر میں رشتہ داروں کے حوالے سے لکھلتا ہے کہ کوئی اگر ان کی ہماری فیملی کا کوئی لڑکا پڑھا لکھا ہوتا ہے کوئی بڑی ڈگری تو ہمیشہ وہ کہتا ہے کہ ہم تو کسی بڑے گھر کی لڑکی سے شادی کریں گے وہ رشتہ داروں کے ساتھ سے لہرہمی نہیں کرتا رشتہ داروں میں جو غریب رشتہ دار ہوتے ہیں تو ان کیا لوگ رشتہ لے کر جانے میں بھی بڑی آر محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے جہز نہیں ملے گا ہماری خواہشات پوری نہیں ہوں گی دیکھیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ جب تم سے لوگ پوچھیں کہ مال کہاں کرچ کریں تو جواب دو کہ جو مال تم جمع کرتے ہو یتیموں بیواؤں مساکینوں اور رشتہ داروں پرخش کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داروں میں یہ اہل قرابت میں دیا جائے گا تو اس کا مطبق دو رہ سواب ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر اپنی رحمت نازلنے کے فرماتا جہاں پر کوئی قطع رحمی کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے اپنے بات میں کٹنا چاہوں گی کیونکہ ازان فجر کا وقت قریب آتا جا رہا ہے ناظرین اکرام جلدی سے اپنی سہری کو نمٹا لیجئے اور ازان فجر کے ٹائم سے چند منٹ پہلے سب کھا پی کے نمٹ جائیے یہی علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ازان فجر سے پہلے کچھ منٹ پہلے ہمیں اپنی سہری کو ختم کر دینا چاہیے اگر ہم ازان ہونے کے وقت کھائیں گے یا آہستہ آہستہ کبھی ہوتا ہے جلدی سے ازان ہوگی ہے میں نے پانی پینے پی لیا تو روزہ نہیں ہوتا کیونکہ ازان ہوتی ہی ٹائم پورا ہونے کے بعد ہمارے اور آپ کے درمیان ایک بریک ہے انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہمارے اور آپ کا ساتھ پھر سے جڑ گیا ہے ہم نے روزہ رکھ لیا ہے اپنا کل کا اس کے لیے اب زیادہ سی بات ہے اب ٹائم چونکہ فجر کرے کچھ لوگ چلے جائیں گے اپنے کام پہ اور کچھ کریں گے آرام اور آج کل چونکہ بچوں کی چھٹیاں ان کی تو موچ ہستی لگی وہی رات بھر جو انجوائی کرتے ہیں ان کے افتاری اور سہری دونوں میں ان کو جو ہے اپنی پسند کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اب بچے آج کل کر گیا رہے ہیں کہ راتوں کو جاگ رہے ہیں جی سہری کھا کے سونے ٹھیک ہے کیونکہ دن میں ذرا اممہ کو بھی آرام مل جائے گا کہ بچے ذرا دیر سے اٹھیں گے شور شور آب اگم کریں گے کیونکہ روزہ ہے روزے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھی عبادت کریں روزے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم جتنا زیادہ اپنا ٹائم عبادت میں گزاریں گھر میں گزاریں اور بزاروں سے ذرا بچ کے رہتے ہیں کہ روزہ خراب نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اب بات چل رہی تھی ہماری صلح رحمی کی تو آپ اسی موضوع پر پھر سے بات کرتے ہیں کیا پھر اگر دوران روزہ ہمیں کسی کو بلانا ہے افتاری پہ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بجٹ کا بھی خیال رکھیں اور اس کی روزے کے لیے اچھے سے اچھا احتمام بھی کر لیں کیا کہتی ہیں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اشارت فرمایا ہے کہ جو میانہ روی کی چال چلے گا وہ پلہ پا جائے گا بیشہ بیشہ مطلب ہی کہ ہمیشہ اپنے بجٹ دیکھ کر جو ہے زندگی کے تمام کام کرنا چاہیے لوگ شادی بیعہ کے موقع پر سادیا ادھار لے لیتے ہیں اتنا پھر بعد میں مقروض ہو جاتے ہیں جب انسان مقروض ہو جاتا ہے تو ذہنی طور پر ڈسٹرپ ہو جاتا ہے ڈپریشن کا شکہ جتنی چادر ہے آپ اسے پھر دیکھیں عورت کا سلیقہ بہت بڑی چیز ہوتا ہے عورت اگر سلیقے سے بنانا چاہے تو کچھ کم پیسوں میں بھی اچھی سے اچھی چیز پیش کر سکتے ہیں روزدار کے آگے اور یہ جذبہ رکھے یہ یقین رکھے کہ ہم روزدار کو روزہ افطار کرائیں گے خلوص نیت کے ساتھ ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ تو ہمیں اس روزدار کے عجر کے برابر جو ہے وہ عجر ملے گا اور اللہ تعالی ہمارے درجات بلند کرے گا ہمارے گناہوں کی بخشش کرے گا ہم دوزق سے ہمیں پناہ عطا فرمائے گا تو خلوص نیت کے ساتھ خوبصورت انداز میں جو آپ کی حیثیت ہے آپ اپنے رشتہ داروں کے آگے پیش کریں اور جو بھی صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کا فرض ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں سے جو قریب بھی بہت رشتہ دار ہیں ان کو ایک نایک دن افطار ضرور کرائیں تاکہ اس کا بھی اللہ اجرد آپ کو دے گا اور جو غریب ہیں ان کے ساتھ مہربانہ رویہ رکھیں آپ ان کو صدقہ خیرات بھی کر سکتے ہیں ان کے گھر مہینے کا راشن بھی ڈلبا سکتے ہیں ان کے بچوں کے لئے عیدی کے کپڑے بھی آپ دے سکتے ہیں عید کے نام پر ان کو کچھ رقم بھی دے سکتے ہیں اسی کے صدقہ کرنا اگر کسی کے لئے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ بہت دعویوں کو بھی قبول فرماتا ہے اور اسے جو ہے برائیوں سے جو ہے وہ بھی نجات دلاتا ہے دیکھیں نبی اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ میں رحم ہوں میرا نام رحمان ہے اور میں رحم سے مشقق ہے جو اسے جوڑے گا تو میں اسے ملاؤں گا اور جو اسے توڑے گا تو میں اسے ختم کر دوں گا دیکھیں ہر پیر اور جمعیرات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگوں کے عامال نامیں پیش کے جاتے ہیں سب کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے ان لوگوں کے جو قطع رحمی کرنے والے ہیں اور شابان کی پندھر وی شب میں اللہ تعالیٰ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے سب کی گناہ ماف ہو جاتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو والدین کے نافرمان ہوں کسرت شراب کے عادی ہوں اور قطع رحمی کرنے والے ہوں تو ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھنا چاہیے ان کے ساتھ قطع رحمی نہیں سلح رحمی کرنے چاہیے سبحان اللہ بہت خوبصورت بات آپ نے آگ کی ہے ناظرین ہمیں ان سب باتوں کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور اپنے شہر کے بارے میں ارز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شہر ہر وقت اپنے دوستوں کو دعوت پر بلاتے اور میں تھک گئی ہوں اس طریقے کے کام کر کے کہ میں دعوت کے بار بار کھانے بناتی ہوں جو میری اوقات ہے جو میری حیثیت ہے لیکن میں پریشان ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مسکرائے اور فرمایا کہ اچھا تو آج میں تمہارا مہمانوں وہ بڑی خوش ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شہر کو پیغام بھیجوا دیا کہ آج ہم تمہاریاں کھانا کھائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے کھانا پیش کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا اور اس عورت سے کہا کہ جب میں گھر سے جانے لگوں تو میرے پیچھے ضرور دیکھنا تو جب تشریف آپ لے جانے لگے تو اس عورت نے یہ دیکھا کہ گھر کے بیماریاں گھر کے خراب جیسے کہتے ہیں نا چیزیں کیڑے مکوڑے بچھو ساپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھر سے نکل کے جا رہے ہیں یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ عمل فرمایا وہ اس لیے کہ جب بھی کوئی مہمان آتا ہے گھر میں ہمارے تو وہ رحمت لاتا ہے وہ برکت لاتا ہے وہ ہمارے گناہوں کی بخشش کا سبب بنتا ہے ناظرین کام باتیں اتنی ہیں حدیث اتنی ہیں کہ جتنا بیان کیا جائے کامے تو اب چونکہ اللہ کے نبی کی بات ہو رہی ہے تو محبت سے عقیدت سے ایک نات سنتے ہیں اپنی انم فروزی نات خوان بڑے خوبصورت انداز میں نات پیش کر رہی ہیں جی انم منور میری آنکھوں کو میرے شمسو دعا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمسو دعا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمسو دعا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمسو دعا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایا زلفے دعا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمسو دعا کر دے جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسمہ کر دے سرائیہ کو سرا کر دے زمین کو آسمہ کر دے سرائیہ کو سرا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمسو دعا کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے وہ جب جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے وہ جب جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے وہ موکی دھوپ میں وہ سانسائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں عقیدہ چل رہی تھی ناظرین اپنی معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف نہیں اپنی قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا اور ہماری ناتخوانم فروزی آپ کا بھی بہت شکریہ اپنے خوبصورت ناتخوانی کی یہاں پر اور ہمیں بہت اچھا لگا سن کے ناظرین اکرام اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے اگلی سہری میں پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ